بڑی خبر آ رہی ہے وزیراعلا بلوچستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں وزیراعلا بلوچستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے اب سے کچھ دیر قبل سما کو یہ خبر موصول ہوئی تھی کہ تحریک ادم اعتماد جمع کرائی جائے گی اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ یار محمد رن نے سما سے گفتگو میں یہ بھی واضح کیا تھا کہ کیا ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت وہ میڈیا سے بات کرنے پہلے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہماری خاموشی کا مقصد اور مطلب پھر یہ لیا جائے گا کہ ہم اس سارے چیزوں میں شریک ہیں اور ہم اس بات میں شریک نہ ہرگز پہلے دن تھے اور نہ بعد میں رہے ہیں اور اسی دور میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ادم اعتماد کی تحریک وفاق میں چلی تو وہاں پہ بھی مختلف پارٹیوں کے ساتھ جب ہمارا رابطہ ہوا ہم نے ایک پوائنٹ ایجنڈا رکھا چاہے وہ مسٹر ایم لیگ نون کی طرف ہو جے یو آئی ایف کی طرف ہو پیپلز پارٹی کی طرف ہو یا باقی پارلیمنٹری جتنی پارٹیز تھے ان کے ساتھ تھا ہم نے کہا جی ہمارا ایجنڈا ہے کہ بلوستان کی حکومت بلوستان کے اندر سیاسی حوالے سے بلوستان کی بہتری کے جو تبدیلی ہے اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے کیونکہ کم از کم ہم تو اس چیز کو برداشت زیادہ مزید اب نہیں کر سکتے اور یہی ہوا بلوستان عوامی پارٹی وفاق میں اسی ایک ایجنڈا کے حوالے سے ساتھ گئی اور ہمارے جو ایم این ایس تھے انہوں نے اس تحریک کی حوالے سے اپنا ایک موقف رکھا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہمیں گورنر چاہیے ہمیں چیف سیکرٹی چاہیے ہمیں فلان چاہیے ہم نے کہا بلوستان کے اندر ایک حکومت کی تبدیلی آئے گی اور اس کے بعد جو بھی مشاورت ہوگی ہم سب ساتھ ہیں اور اسی بنا پہ میں بڑا مشکور ہوں کہ ان ساری سیاسی جماعتوں نے جس میں پی ڈی ایم کے سارے سیاسی جماعت شامل تھے ان سب نے اس پہ یقین دیانی بھی کروائی اور آپ نے میڈیا کے طرح دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے بار بار ڈریکلی اور انڈریکلی اس حوالے کا ایک پورا کھلا میسج بھی دیا تو ہم سارے دوست تھے ہم سب نے مشورہ کیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہم ہمیں سب سے پہلے قدم اٹھانا ہے ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اس پہ دسخط ہمارے ساتھ ہیں اس سارے دسخط جو ہمارے چودہ آج موجود ہیں آہ یہ ہمارا وہ ہم خیال گروپ ہے جو پہلے دن سے ایک ساتھ تھا آج ہم نے وہ پہلا قدم لیا ہے اور انشاءاللہ ہم اسی امید پہ ہیں کہ جو وعدہ ہم سے آہ اس پلیٹ فارم پہ کیا گیا انشاءاللہ اس میں اس تحریک میں وہ دوست بھی آئیں گے اور پھر مشترکہ طور پہ آہ جو بھی ایک فیصلہ ہوگا آہ چاہے اس میں وزیرالہ کا فیصلہ ہو حکومت کا ہو اس کے طریقے کار کا ہو پھر یہ ساری جماعتیں انشاءاللہ مشترکہ طور پہ لیں گی اور آگے انشاءاللہ بڑھیں گے یہ بڑا سٹیپ ہے سر آپ نے جو پی ڈی ایم کی کمپوننٹ پارٹیز ہے جس میں بین پی ہے جے یو آئی ہے این پی ہے ان کو اون بورڈ لیا ہے یا نہیں لیا ہے این پی تو خیر آپ کے ساتھ موجود ہے ان دو جماعتوں کی بات دیکھیں میں آہ میں اس میں ایک بات پھر سے دورانا چاہوں گا کہ جب بلشتان عوامی پارٹی آہ اور ساتھ ساتھ سردار آہ رینج صاحب اور باقی دوست ہم جب اس تحریک کے حوالے سے ان سربراہوں سے جس میں میاں شہباز شریف مظل رحمان صاحب آہ ساتھ ساتھ آہ زرداری صاحب تھے آہ ہم جب ملے تو ہم نے اپنا یہی بیانیاں رکھا اور اسی بیانی کی اوپر آہ ہمیں یقین دیانی بھی اسی بات کی ملی کہ بلشتان کے اندر اگر آپ سب تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک چیز بڑی ظاہر ہے آہ کہ اس گروپ نے آہ اس سارے تحریک میں تو آہ ساتھ نہیں دیا بلکہ وہ بلشتان عوامی پارٹی کا آہ یہ ہمارا موجودہ گروپ ہے جو اس سارے تحریک میں آگے تھی اور اسی ایجنڈا پہ آگے تھی کہ اس تبدیلی کو لانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہم سے وہ بادہ ہوا ہے انشاءاللہ اس کو وفا کرنی کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ آہیں جام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ پانچ سالوں میں تیسری مرتبہ تبدیلی کی طرف جا آرے اس کے منفی اثرات بلوچستان پر بلوچستان کی عوام پر نہیں پڑیں گے یہ دوسری تبدیلی ہے آہ پہلی تو حکومت بنی پھر ایک گوئی ہی دیکھیں ایک چیز میں سیاست میں ہمارے لیے یقینی طور میں ایک بڑا آہ لمیہ فکریہ بنتا ہے کہ جی اتنی تبدیلیاں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی سیاسی تبدیلیاں وزیر آزم اور ایسی کابینوں میں بہت آتی رہتی ہیں ہرگز یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ اگر بلوچستان یا پاکستان نقصان میں جا رہا ہے تو ہم کہیں کہ ہو بہو ایک ہی حکومت پانچ سال پوری کرے ہاں پانچ سال کی مدد کو ایک ٹینیور کو پورا ضرور کرنا چاہیے اس میں اگر دو وزیر آلہ بنتے ہیں تین بنتے ہیں تین وزیر آزم بنتے ہیں اس میں کوئی کباہت نہیں ہے ہاں پانچ سالہ اس اقتدار کو ختم نہیں کرنا چاہیے پانچ سال کا ٹینیور ہے اور آپ دیکھیں آپ میڈیا کے دوست گواہ ہیں ہم نے کئی بار اس حکومت کو بار بار کہا کہ آپ کے کئی اقدامات ایسے ہیں جو کہ بلوچستان کے لیے بلکل صحیح نہیں ہے اور ہمیں وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی ہے تو کیا ہم ایک سال لیڑ سال مزید برداشت کریں ایک بجٹ آنے والا ہے بلوچستان کے نوجوانوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے یا کرکیاتی کاموں کا مسئلہ ہے یا وفاق سے اپنے چیزوں کو منوانے کا مقصد ہے اگر یہ نون سیریس گورننس کے ساتھ اگر ہم نے برداشت کرنا ہے تو باقی برداشت کر لیں کم از کم ہم جو متفقہ طور پر سارے دوست ہیں ہم اس بات پر راضی نہیں سردار صاحب سے آپ کی تبدیلی کے وقت لگائے گے سردار صاحب سردار صاحب سے نظر مزید وہ لگائے جا رہے ہیں جو آپ کی خلاف جب تحریقی اتمی اعتماد آئی اب تھے ہم اسے صحیح سمجھیں آج صحیح سمجھیں یا اسے انا کی جنگ سمجھیں سبر میں آپ کو سوال کرتے ہوئے سمجھ نہیں آئی سردار صاحب ایکزیکٹلی میں تردید کرتا ہوں ریکارڈ ہے اب ہمیں ثابت کر کے دیں کہ ہم نے یہی الزامات جام صاحب پہ لگائے تھے جام صاحب کے ساتھ ہمارے اختلافات تھے اس وقت بھی ہم نے کوشش کی ساڑھے تین سال تک ہم نے برداشت کیا جام صاحب ہم بتاتے رہے مگر بدقسمتی سے حالات آخر اس نحج میں پڑے کہ ہمیں ایک تبدیلی کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی مگر وہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو کام جام صاحب کے وقت میں نہیں ہو رہے تھے وہ اب ہونے چاہیے مگر وہاں جام صاحب اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جام صاحب ہمیں فرشتہ نظر آتے ہیں جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے جس طرف کی یہاں پہ لائن آرڈر کی سچویشن ہے اور بیٹ گورننٹس کا جو ایگزمپل یہاں دیے جا رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت ایک بہتر گورنمنٹ تھی مگر ہماری کیوں کہ ہم سیاسی لوگ تھے ہم عوام سے وائدے کر کے آئے تھے ہم عوام سے کمنمنٹ کر کے آئے تھے اس کمنمنٹ کو نبانے کے ہم پابند ہیں تو اب بھی ہم جو لا رہے ہیں ہمیں کوئی قدوس صاحب سے کوئی ذات کی آت نہیں ہے مگر ان کے طرز حکمرانی پہ ہمیں اعتراض آتے ہیں تو میں تھوڑا ریکارڈ واضح کر دوں ہم نے کبھی بھی جام صاحب پہ کرپشن یا آنیسٹی پہ کبھی بھی سوال نہیں اٹھائے سرداد صاحب کی جو تحریک انصاف ہے اس کا بیانیاں جو ہے عمران خان کے ساتھ آپ کا وطیب کے یا آپ کا پیڈی ایم کے ساتھ بیانیاں وہ ہو رہے ہیں بلوچستان میں سورت آل آپ کے ہاتھ میں آپ پارلمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ وہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے آپ نے اب دیکھ لیا کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں اس وقت میں پارلمانی لیڈر اور سب سے بڑی بات کہ اگر عمران خان کا جو بیانیاں تھا میں اس سے اتفاق کرتا تو میں اپنے ایڈوائزری سے اسپیشل اسسٹنٹ پرائم نیسٹر کے میں کیوں ریزائن کرتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اس وقت سے ہم نے کوشش کی اسٹرگل کی اور بلوچستان کی ایک پارلمانی پارٹی ایک کانسلر کی پارٹی سے اٹھا کے ہم نے اس کو پارلمانی پارٹی بنایا دوستوں کو جمع کیا ہم نے مگر عمران خان صاحب نے بہت زیادتی کی بلوچستان سے بلوچستان کے عوام سے ان لوگوں کو صرف لوگوں کو ٹی وی پہ دکھانے کے لیے چند بلوچستان کے لوگوں کو لائے بلوچستان کے عوام اور مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ ورکر جنہوں نے بیس بیس پچیس پچیس سال پی ٹی آئی کے لیے صرف کیے ان کو نظرانداز کر دیا گیا اور مرغے اور کٹے بھی ہے نا وہ جو ہے نا کہ جو خان صاحب کے جو چہیتیں جو ان کو کہتا ہی ہے میرے ٹائگرز ہیں وہ کھا گئے تھے دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤ نہ ہم نے قسم کیا ہے نہ قرآن کیا ہے انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے پہ اور اپنے خاندان کی روایتوں پہ فخر ہے کہ جو بات میری زبان سے نکلے گی انشاءاللہ تعالی وہ قسم اور قرآن پہ بھی وہی ہوگی جو میں کمیٹمنٹ کر دیں گی جو جن کے آپ کے جو ساتھ کرے ہیں وہ ان کو فرن دینے پہ انتجاز دیں جیسے پلیٹی صاحب نے کہا کہ ان کے فرنس کا ملے تو وہ جماعتیں کس طرح ساتھ دیں گے اس کے ساتھ یہ سوال دیکھیں کہ آپ کی امت جب آپ کی ختم ہوئی تھی تو وہ اتحادیوں کے رویہ کی وجہ سے نہیں ہوتے وہ آپ کی اپنی پارٹی کہتا ہے وہ آج بھی بدستور قائم ہے سولہ ارکان نے پالیمانی لیڈر بنایا ہے قدوس وزینجوں کو اور اب آپ اپنے جو ساتھ اپنی سٹنس لے کر آ رہے ہیں تحادی تو وہ جو پہلے بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو اس کا مطلب کہ جمعیت یا بین پی جن پر آپ اس کے الزامات تھے جن کی وجہ سے زہو بلیدی صاحب میں بھی اختلاف کیا تو کیا ان کو واپس شامل کر کے حکومت بنائیں گے دیکھیں میں بار بار ایک دفعہ یہ جواب دے دوں تاکہ تھوڑا پھر ایک چیز میں کمپلیٹ ساتھ ساتھ یہ کرتا رہوں کہ میں شاید آپ میری پہلی والی بات پہ غور نہیں کر رہے کہ جس اپوزیشن کی آپ بات کرے ہیں یقینی طور پہ ہمارے حکومت کے جانے سے پہلے ہم اپوزیشن میں ان کے ساتھ تھے لیکن جب ہماری حکومت گئی اور یہ سلسلہ تقریباً کوئی چار پانچ مہینے کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے بات میں دیکھا ہوگا کہ یہی ہمارا گروپ تھا پھر وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملی اور پھر ہم نے اپنے جو سارے موقف اس کو پیش کیا اور ہمارے پریس اور آج بھی آہ بلوشتان عوامی پارٹی کی جو ممران ہیں وہ وفاق میں اسی انہی جماعتوں کے ساتھ وہاں حکومت میں ہیں جن کی بات آپ یہاں کر رہے ہیں تو ہم تو اس کو اپوزیشن کی جماعت نہیں مان رہے بلکہ آپ یہ کہہ سکنے کہ اس وقت ہم اپوزیشن اس جماعت کو سمجھنے جو صاحب اقتدار ہے تو باقی تو ہم سارے ایک ساتھ ہیں بس ہم نے وہ ایک لائے مل کو طے کرنا ہے اور اس ملتا ہے